بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبادہ آپ کے فوڈ سیکریٹ میں خوش آمدید اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار سی ریسپی سبزی بھی ہے اور گوش بھی تاکہ ہم بچوں کو گوش کے بہانے سبزی بھی کھلا سکیں تو سبزی کے انگریڈینٹس آپ کے سامنے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے گوش آٹ کیا ہے چکن ہم نے لے لیا تھا اس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے آئل میں ٹھیک ہے ہلکا سا سالٹ یعنی نمک اکارڈنگ ٹوار کونٹیٹی ایڈ کر کے اس کے اندر آپ جو ہیں وہ اسے تھوڑا سا ہلکا سا فرائی کر لیں گے کلر چینج ہونے تک ٹھیک ہے آپ جو ہیں وہ اسے نکال لیں گے دش میں اور پھر باقی کے انگریڈینٹس پہ آپ اسی میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے پیار کا خوب اسحار کیا کریں کمیٹس کے ذریعے سے سبسکرائب کر کے فراملی میمبرز کے ساتھ شیئر کر کے تو یہ آپ کا پیار ہے جو آپ ہمیں ڈیفرنٹ طریقوں سے دیتے ہیں اور بہت بہت شکریہ آپ کے اتنے سپورٹ کا اتنے پیار کا تو کائنڈلی ویڈیو کو پلیس 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 کمپلیٹ دیکھئے گا سو ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے جو ہے وہ فرائی کر کے نکال لیا ہے گوشت کو مطلب ہم نے ممہ نے ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس میں مطلب ہم نے کلر چینچ کرے گا تو ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ گرین چلیز یعنی لسن ادھرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ جو ہے وہ ہم اٹھ کریں گے اور اچھے سے کریں گے اس کو مکس اب ہم اس میں مسالہ جات کریں گے لائک لال مرچ اٹھ کریں گے ہل دی اٹھ کریں گے ٹھیک ہے جی اور ہم اس میں ڈیفرنٹ ادھر چیزے بھی اٹھ کریں گے اب دیکھتے ہیں ہم مکیاں ڈال رہی ہیں تو اس میں ہم جو ہے وہ گرم مسالہ اٹھ کریں گے مطلب یہ جو ہے وہ دنیا تھا کٹا ہوا دنیا اور اب ہم نے اس میں نمک اٹھ کیا تھا نمک یاد رکھیں پہلے ہی ڈڑا ہوا ہے درامرچ اٹھ کر دی ہے اس کے اندر کر دی گئی ہے ہلکا سا پانی اٹھ کریں گے اور اسے اچھے سے بونیں گے اور ٹیمارٹر ہمارے باویش ہے کہ oh my god الحمدللہ الحمدللہ ٹھیکے سو اٹھ کیا اچھے سے ہم اسے لیں گے بون جس لائک داٹ یہ دیکھیں کہ پیارا سا آئل آگیا ہے جائیں تو آپ مسالہ بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بڑا پسند اس ٹائپ کا مسالہ اور دوسری جانب کیا پک رہا ہے تھوڑا سسپنس رکھتے ہیں پھر بتاتے ہیں کیا پک رہا ہے اوکے جی تو کر دیئے ہیں ٹینڈے ایڈ اور ان کو ہم اچھے سے لیں گے پکا مطلب تاکہ تھوڑا سا مسالہ جو ہے وہ رچ بس جائے ٹینڈوں کے اندر اور اب یہ جو ہمارا پانی تھا اسے ہو گیا ہے ہلکا سا گرم ہلکا سا نہیں کافی گرم ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیا ہے زردے کا رنگ فوٹ کلر اور آپ تھوڑا تھوڑا گیس کر چکے ہم کیا بنانے جا رہے ہیں دوسری طرف ہمارے ٹینڈے جو اچھے سے رہے ہیں بن گوش جو فرائے کیا ہوا تھا جب ٹینڈے اچھے سے بن جائیں تو اس کے اندر اٹھ کر دینا ہے اچھے سے نکر لینا ہے مکس بار بار جمچانی چرانا ہے ممہ نے ہدایت دی ہے اگر بار بار سمجھے سے رائیں گے تو گوش ٹینڈے جائے گا ٹھیک ہے جی سو فولو دی سمال سمال ٹیپ پانی کو بوائل آگیا ہے اور ہم اس میں آڈ کرنے جا رہے ہیں چاو ہم زردہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہماری آرڈینس جو ہماری اتنی زیادہ سمجھ دارے گا سمجھ گیا ہوگی اور یہ بننے جارے ہیں یہ بننے جارے ہیں ایک ایڈیشنل ریسیپی جس میں ہم نے لیا ہے دنیا پودینہ ہری مرچ اور ٹیماتھر تو یہ بنانے جارے ہیں ہم چھتنی ہاسمے کے لئے بہت اچھی ہے ٹیسٹ بہت اچھا ہے ضرور try کرنا اور بتانا ہے کہ آپ کو کیسے لگی یہ ریسیپی مدر سے کہ ان کی مدرینی ہماری نانیمہ جو ہے ہماری ریسیپی پھلیس ٹھیک ہے جی نمک ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر اور اب ہم اسے کوٹیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ سلوٹے میں ڈال لی گئی ہے اب ہم اسے کوٹ رہے ہیں ٹک 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 ٹھیک ہے جی اوکے اور ہمارا دوسری جانب تھوڑا سا ہم نے اب ان کے اندر یوگرٹ یعنی دہی کو ایڈ کیا ہے اسے ہم بون رہے ہیں ساتھ میں ہمارے چاول جو ہیں وہ بوائل ہو رہے ہیں اور اس طرح سے سارا دہی ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے یہ تقریبا ہاف کپ کے قریب جو تھا وہ دہی تھا جو ہم نے آہستہ آہستہ آٹ کر کے بونہ ہے تاکہ مزید انہانس ہو جائے اس کا ٹیسٹ ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ وٹا کالر ٹھیک ہے جی اور دوسری جانب چاول بوائل ہو چکے تھے انہیں نکال لیا گیا ہے اور اب ہم نے گی یعنی ڈالا اسے گرم کیا اب ہم اس میں کیا ڈالیں گے وہ بھی دیکھتے ہیں اور یہاں ہم ہس بسائی کا پانی آئیڈ کر دیں گے مطلب بہت کم کونٹٹی میں واتر بھی آئیڈ کر دیں گے اور بہت اچھا لگے گا یہ یہ رہ سپی بہت یونیک بنتی ہے اور میں ٹین ڈے اسی طرح سے کھاتی ہوں ٹھیک ہے جی آپ نے بھی اپنے بچوں کو اسی طرح سے کھلانے ہیں اکی سو دم لگ چکا ہے اسے پک چکی ہے واو ٹھیک ہے جی گارنشنگ کی جا رہی ہے دنیے سے ہری مرچوں سے دم مسالے سے اس کے گارنشنگ کی جائے گی اور آپ کچھ اور بھی اڈیشنل آئیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یو شود 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 try it at least once ٹھیک ہے just for me دوسری جانب چاول یعنی زردہ sorry ready اور گارنشنگ دیکھیں کتنے خوبصورت کی ہے ویسے گارنشنگ میں نے کی ہے ٹھیک ہے جی پکایا مدر نے ہے اور I love it small color کھلے کھلے سے لگ رہے ہیں اکی باقی جیزے بھی دکھاتے ہیں just wait and watch ٹھیک ہے جی اور ویڈیو کو complete دیکھا کریں سبسکرائب کیا کریں comment ضرور کیا کریں اور دیکھتے رہا کریں زبادہ پھر فوڈ سیکریٹ کو اوکے جی تو ہمارا سارن بھی ready ہے روٹیاں بھی پک چکی ہیں ٹھیک ہے جی اور زردہ بھی ready ہے اور دن بن گیا ہے ہم دنر ready کرنے جا رہے ہیں کھائیں گے بتائیں گے کیسی لگی آپ نے بھی ٹریکرنر بتانا ہے کیسی لگی ریسی پی جل ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تکیری اللہ